اس بیلکم سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل نالج فیکٹری میں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ فائنل سلیکشن لسٹ کب آئے گی جتنی بھی پوسٹیں ہیں چاہے وہ ہیلتھ اور میڈیکل ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ میں ہو اور ساتھ ساتھ میں اور بھی جو نوٹیفکیشن کے لیے جو تھی ساتھ ساتھ میں پوسٹ کی گئی تھی جی کے اس اس بھی دوارہ ان سب ہی پوسٹوں کے بارے میں ہم بات کریں گے اس ویڈیو میں تو سب سے پہلے ہم بات کرنا چاہیں گے کہ ابھی جو ڈاکومنٹ ویریفکیشن ہو رہی ہے تو یہ ڈاکومنٹ ویریفکیشن کب کمپلیٹ ہوگی تو اگر اس کی بات کی جائے تو جو ڈاکومنٹ ویریفکیشن ہے وہ شے سے لے کے ساتھ دیسمبر تک چلے گی اس کے بعد جو ہے یہ کمپلیٹ ہو جائے گی شے سے ساتھ دیسمبر کو یہ کمپلیٹ ہو جائے گی اور اس کے بعد جو ہے نیکسٹ آنے والے بیس سے پچیس دن میں ہمیں جو ہے ایک کیڈر الارٹمنٹ لسٹ دیکھنے کو ملے گی جس میں آپ کو کیڈر الارٹ کیے جائیں گے جو کی آپ نے پریفرنس بری ہوگی اس کے اکارڈنگ تو جتنا آپ کا میرٹ ہوگا جہاں پہ آپ فال کروگے اس کے اکارڈنگ جو ہے آپ کو کیڈر الارٹمنٹ کی جائے گی تو کیڈر الارٹمنٹ میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ سب سے پہلے آپ کی کون سی پریفرنس کے اکارڈنگ آپ کون سے ڈسٹک میں فال کر رہے ہو کون سے ڈویزن میں فال کر رہے ہو اگر آپ نے جی ایم سیز کے لیے پریفرنس بری ہے تو آپ کو وہاں پہ یہ بھی دیکھنے کو ملے گا کہ فرسٹ پریفرنس کے اکارڈنگ آپ کو کون سی جو ہے ڈسٹک مل سکتی ہے کون سی ڈویزن مل سکتی ہے تو یہ لسٹ آپ کو بیس سے پچیس دن کے بعد دیکھنے کو ملے گی تو آپ سوچ سکتے ہو کہ جنبری کے فرسٹ بیک تک یہ لسٹ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گی اس کے بعد جو ہے نیسٹ لسٹ آتی ہے وہ آئے گی ہماری ایک پروینشل سیلیکشن لسٹ آئے گی جس میں جو ہیں کینڈیڈیٹس تھوڑے زیادہ لیے جائیں گے مان لیجی اگر بارہ بیکنسیز ہوں گی تو اس کے لیے جو ہے پندرہ تک جو ہے کینڈیڈیٹس کو سیلیکٹ کیا جائے گا پروینشل سیلیکشن لسٹ میں اس کے بعد جو ہے پروینشل سیلیکشن لسٹ آنے کے بعد جو ہے آپ کا کنسرن مانگا جائے گا اگر کسی کو اوبییکشن ہے یا کچھ بھی کوئی گریوانس ہے تو وہ جو ہے جیک ایس ایس بھی دورہ لیا جاتا ہے نیکسٹ پھر آنے والے دس جمپ بارہ دن کے بعد جو ہے فائنل سیلیکشن لسٹ آ جائے گی تو اس سارے پروسیجر کو اگر دے مان کے چلیں تو جنبری کے بیس سے پچیس تاریخ تک آپ کو فائنل سیلیکشن لسٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو ابھی بات آ جاتی ہے کہ سیلیکشن لسٹ آنے کے بعد جوائننگ کب تک ہوتی ہے جوائننگ کیا کیا پروسیجر رہتا ہے تو اگر فاسٹ ٹریک ریکروٹمنٹ ہے یہ تو اگر جیک ایس ایس بھی چاہے تو سیلیکشن لسٹ کے بعد جیسے ہی وہ ریفر کر دے گی دیپارٹمنٹس کو تو دیپارٹمنٹس اگر سی بی آئی ویریفکیشن جو ہوتی ہے سی آئی ڈی ویریفکیشن جو ہوتی ہے اگر اس میں اتنا ٹائم نہیں لیتے ہیں جہاں پھر اس کو پوسٹ وون کر دیتے ہیں جوائننگ کے بعد سی آئی ڈی ویریفکیشن کرواتے ہیں تو پھر آپ کی جو فائنل سیلیکشن ریسٹ آئے گی اس کے آنے کے بعد دستیاں پندرہ دن میں آپ کو جوائننگ کے لیے بلا لیے جائے گا دس پندرہ دن کے لیے آپ کو ٹائم دیا جائے گا کہ اس کے اندر آپ کو جوائننگ کرنی ہے تو دس پندرہ دن میں آپ کو جو ہے جوائن ہونا ہے اگر سی آئی ڈی ویریفکیشن پہلے نہیں ہوتی ہے تو اگر CID verification پہلے ہوتی ہے تو آپ کو دو جان چار دن کے لیے وہ DC office بلایا جاتا ہے وہاں پہ آپ کو فارم فیل کرنے ہوتی ہیں اور جو ہے CID verification کے لیے وہ procedure پورا follow کرنا ہوتا ہے اس کے بعد CID verification ہونے کے بعد آپ کو جو ہے joining letter مل جاتا ہے اور 10 سے 11 دن میں آپ کو join کرنا ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی posting کی گئی ہوتی ہے اس concern department میں اگر district میں کی ہوتی ہے تو آپ کو CMO office جانا ہوتا ہے وہی اگر آپ کی division میں کی ہے اگر GMC میں کی ہے تو آپ کو GMC میں report کرنا ہوتا ہے 10 سے 11 دنوں میں تو I hope اس video کو دیکھنے کے بعد آپ کا اتنا تو doubt clear ہو گیا ہوگا کہ selection list کب تک out ہو سکتی ہے تو آپ کے جو سارے doubt ہیں وہ جو cater allotment کی list آنے آئے گی جو 20 سے 25 دن میں جو آ سکتی ہے جانبری کے first week تک جو next list ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے جس میں ہمیں cater دیکھنے کو ملیں گے اس کے آنے کے بعد آپ کے سبھی doubt clear ہو جائیں گے کہ آپ کو کون سا division جو ہے lot کیا گیا ہے اس میں آپ کے سارے doubt یہ بھی clear ہو جائیں گے کہ کچھ candidates جنہوں نے اپنے جو hacker صرف ایک ہی جگہ کے لیے apply کیا تھا ایک ہی division میں apply کیا تھا کیا ان کو JKSSP further chance دیتی ہے کہ وہ اپنے choices کو دوارہ fill کر پائیں تو اگر دینے ہوں گے تو وہ JKSSP choices دے گی open کرے گی اگر نہیں دینا ہوگا تو اس list کے آنے کے بعد جو ہے یہ ساری باتیں confirm ہو جائیں گی تو I hope یہ ویڈیو آپ کے لیے helpful رہی ہوگی اگر ویڈیو helpful رہی ہے تو like جرور کریے گا اور channel کو بھی subscribe کریے گا اگر آپ کا کوئی بھی question ہے تو آپ comment section میں بتا سکتے ہیں تاکہ ہم اس کا answer دینے کی پوری کوشش کریں تاکہ ہم اس کا سکتے ہیں